اعوذ باللہ و احمد شیطان رجیم بسم اللہ احرام الرحیم بلند صلوات الحمدللہ احرام الرحیم بلند صلوات جڑہ تھک گئے اس نے چھٹی باقی مل کے بلند صلوات اللہ احمد شیطان رحیم بلند صلوات احرام الرحیم بلند صلوات اما آبادو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسینہ مصباح الحدہ وصفینہ نجات صلوات دوبارہ جڑہ تھک گئے انہوں نے معافی تباہ کی مل کے بلند صلوات بڑھو ہر مجلس اچھ آدتن بھی عبادتن بھی کوئی ایک جملہ درانا بہتر انداز جان دے اور اسی جملے میں تیین کرنا ہوں دے جو اج میرے سامین کس میار دے گفتگو سن سکتے اپنی طرف ہو نہیں چونکہ معصوم دا فرمان ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو تو پہلا جملہ جناب دی نظر کردہاں اگر تو ستائید کردے سو باقی گفتگو میرے بستے آسان ہو ایسی ہر مجلس اچھا داراناں جس دے چہرے تے پہلی نگاہ کر کے کسے کافر نو بھی خدا یاد آجائے اس حسطنو علی ابن ابی طالب بسم اللہ کرے سلامت رہا سیدہ سلامت رہا میں کافی زیادہ سفر کر کے آیا لیکن جس وقت میں ممبر تھے آئے تو میں محسوس ہوئے بہت اسی میرے تو زیادہ تھکے ہوئے لیکن الحمدللہ بڑی سونی تو ستائید کی تھی میں مطمئن ہو گیا آج دی مجلس جتنا تھوڑا وقت ہے میں حسین ابن علی دے اصحاب دے متعلق گفتگو کرنا چاہا جیسا کہ بہتر اندازج تو سجان دے جتنا ممکن ہوئے منفرد موضوعات پڑھنے کوشش کردہ ہوں راپڑی محنت پڑھ دا اس وجہ تو کلی کوئی پرشانی نہیں ہوئی حسین ابن علی دے اصحاب کیوں موضوع اس سیلیکٹ کیتا ہے کہ حسین بادشاہ دے اصحاب دے مجلس پڑھا اس دی وجہ یہ ہے کہ ایک موقع ایسا ہے کربلا دے میدان چاہے حسین آسمان دے پاسے وے کیا کہہ میرا اللہ گواہ رویں جی میں من اصحاب ملن انج کس نبین بھی نہیں ملن تو جو ہے میرے لفظت اور حسین کون ہے حسین زیارت وارثہ یقیناً تو سپڑھ دے اسو السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ یا وارث موسع کلیم اللہ یا وارث عیسر روح اللہ یعنی آدم تو لے کے خاتم تک تمام انبیاء جس کم نو کرن دی کوشش کر دے رہے اسے کم نو جیڑا ہک دن اچھ کر دے وے اس نو حسین ابن علی میں بسم اللہ کروں مطمئن ہوگے آزاد آرہن ہتھ بلند ہوگا کون ہے حسین ابن علی جس دے صحاب دا میں ذکر کرنا چاہنا جیڑے دو چار بندے خاموش ہو شاہ اللہ او نو ہومن جیڑے میں نے سمجھ آیا ٹھیک ہے جی کون ہے حسین ابن علی دس محرم اکسٹھ ہجری باوقت زہر جڑا لہو اور کلم نو منگوا کے کربلا دی سرزمین تے رکھ دے وے ایسے مقدر سازنو حسین ابن علی میں مطمئن ہوگے سیدہ سلامت رکھے بزرگو تو اٹھے اس کھڑے ہاتھ دی وجہ تمہیں لفظہ کھڑ گیا اور حسین ابن علی دی کریمی دا اندازہ کوئی بندہ نہیں لازا انہا چودہ دے بچ بھی حسین جیسا کریم کوئی میں لفظ اقسان جس بندے دے ہاتھ بنے حسین بادشاہ دے ذکرچ بولن وستے دے داد دین وستے نہیں او بندہ بے کہ میرے پاس حسین دی کریمی دا اندازہ نہیں ہو سکتا حسین دا اگر موڈ بن جائے حسین دا اگر ارادہ بن جائے تیزید دی فوج چوکی سے بندے نو بلا کے علیہ السلام کر دے آئے 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 ہون بولیں میرے نال بات بھی جیمن حسین دی حسین دی بھجان کریمی دا اندازہ نہیں ہو سکتا جناب آدم علیہ السلام دنیا تے آئے جناب آدم نے اعلان کی تا آؤ میرے حکامات مطابق عمل کرو توجہ ہے میرے لفظات جی میں میں ہاں دا ان زندگی گزارو میں جنت دے سا جناب آدم دے بعد نو علیہ السلام آئے انہاں کیا میری دسی و شریعت تے عمل کرو میرے قول آؤ میں تو انہو جنت دے سا جناب ابراہیم آئے انہاں کیا میرے آقیوں یا گلنہ تے عمل کرو میں تو انہو جنت دے سا عیسیٰ و موسیٰ آئے انہاں کیا آؤ تو انہو جنت دے سا برس رمیمبر کھڑا عالم عباس سامنے حالانکہ خاتم المرسلین آئے فرمایا آؤ باقی شریعتہ منسوخ ہو گئی ہیں اس شریعت دے مطابق عمل کرو آؤ میں تو انہو جنت دے سا ممبر مظلوم کربلا دی عزت دی قسمیں شب آسور حسین چراغ بجھا کے پر دن تر جاؤ میں جنت دے سا ہائے ہائے انہوں نے بولے ہیں میرے سیدہ سلامت رکھے سیدہ سلامت حسین آدم تر جاؤ اگر کوئی بندہ اس لالت ہی چاہے ہے نا کہ جنت چاہیے دیئے تر جاؤ میں جنت دے سا چاچا جی توڑے وستے لفظ اکھن لگا توڑے چٹی داڑی نووے کے انج حسین چراغ بجھایا دوبارہ چراغ جس وقت جلایا نا تو سامنے بیٹھے ہی حبیب بن مظاہر انجھے میں آکھا بھی توجہ نہیں بڑی سونی تو بڑی توجہ ہے جتنا مزید معرفت بلند ہو سکتی کوشش کرے حبیب دے مخاطب ہو کہ حسین پہ آدن حبیب تو گیا کیوں نہیں جنت دا وعدہ تمہ کیتے حبیب آدھے میں اتنا پاغل نہیں جنت تیرے قدمہ چیکی میں چھوڑ کے جا ماں ہائے 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 دری ہائے فرمایا جنت دے وچ بہ کے کرڑا بندے جڑا جنت دی خواہش کرے منالی آقا میرا نفس اتنا سستا نہیں جو جنت دے بدلے ویچ دے وان انج حسین لٹھے نال ایک چورانوے سال بزرگ کھڑے تاریخ جس طرح زہر ابنے کہیں لکھے اگل ہو سکتے جوانہ تک پہلی مرتبہ پہنچے بزرگان ہوتا میں سبق سنانے کس سے بندے دا جڑا ماضی ہوندے ہیں ماضی گزرے ہویا وقت اس لکردار تے بحث نہ کیتی کر توبہ دے دروازے ہر وقت کھل لے جی چونکہ توبہ دے دروازے ہر وقت کھل لنکے سے بندے دا ماضی اس دے حال تے دلالت نہیں کر دا اے جڑا زہر ہے نا اے جنگ سفین دے وچ علی علیہ السلام دے مقابلے وچ ماوی دی فوج اچھائی میں مکمل زمانہ دے نال گفتگو کر رہا اور صرف فوج اچھنائی اس بقائدہ علی علیہ السلام دے نال جنگ کی تھی مستند کتابنی روایت پہ پڑھ دا نو مرتبہ چاچہ جی نو مرتبہ علیہ السلام لڑ دے لڑ دے آئے اس دے سار دے قریب تلوار آوے علی پچھے ہٹا لیں مجلس سنننے دی سمجھے بے کیا ہے میرے پاس سے نو مرتبہ قریب آوے آن علی پچھے ہٹا لیں نو مرتبہ جناب مالک کچھ تر سامنے آکے ہاتھ جوڑ کے دن یا علی اس دے سار دے تلوار آن دی تُو تا تلوار پچھا ہٹا لیں دے علی مسکر آکر ان تُو نہیں جاندہ نا اے میرے حسین دا سپائی ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے سیدہ سلامت رکھے اے میرے حسین دا سپائی کوئی عام نہیں انج حسین دی کرسی دے نالنا ہی کالے رنگ دا بندہ کھڑے نام جون اے حسین دا صحابی چنابے ابو زاردہ غلام ابو زاردہ ساں کاؤں جس حالت ماں فرمایا اللہ دی اونیت بنجے اپنے آپ صدیق بن گئے نا جی رسالت ماں پہ جس رو صدیق آکے رسالت ماں پہ فرمایا اللہ دی زمین تے ابو زاردہ جیسا سچا کوئی نہیں اور اس دی وجہ کی آئی جس وقت آیا نا کوفہ دے وچ جناب ابو زاردہ تے کوفہ دے وچ کمیز لاکے نا اپنی انج اپنے موڈے تے رکھ دیا تے انج سر آم آدے آئے کہ علی بلا فصل خلیفہ بندے آکے ابو زارد تیری گلان دی تے سمجھا گی کمیز کیوں لائی اس آکے جس وقت انہ من علی دی محبت دے وچے کوڑے مارنے نا کمیز لانڈچ دیر نا ہوئے ہائے ہائے اس میارتے ہونے نا علی دشیعہ ابو زاردہ غلام ایک غلامہی رسالت معابدہ اس دا ناہی بلال ادو میں حب شیو نسلن جناب بلال دے کول رسالت معابد دے کول مرتبہ بندے آئے دھیر سارے کٹھے ہو کے انہا کہ جی اے بلال جی رہنا ازان غلط پڑ دے پریشان تا نہیں بیٹھے جی ضروری نہیں بھئی زور لامہ مقصد ہے گل پہنچانا اور میں ویک رہے ہر چیرے تے میری نگاہ ہے میرا پیغام پوچھ انہا کہ جی بلال ازان غلط پڑ دے تے اے شین نو سین پڑ دے لہٰذا اساں کوئی اپنا موزن بنے نیا رسالت معابہ دن سوچ کے بناوے آئے بلال نو زہرہ چاچا دی ہائے 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 اے لفظ آکھر لگا جہاں علم لوگاں وزتے ہیں اور مکمل زمانہ دن آلگال پہ کردہ رسالت معابہ فرمایا جس دن دا زہرہ بلال نو چاچاک ہے نا اس دن دی بلال دی سین اللہ دے نزدیک شین ہے بلال سین آدے اللہ دی بارگاہ اچھے سین گڑی سین گڑی میں دی سادات و ممجدہ انہیں آکھیں نا بھئی اساں کوئی آپنا بڑھنے فرمایا جاؤ بلال نا لگال کرو مند ہے تو ٹھیک ہے اے سارے اکٹھے ہو کہ نا بلال دیکھو اللہ دن بلال تُو کال آزان نہیں پڑھنی بلال آزان ٹھیک ہے تُو سکال نماز بھی نہیں پڑھنی نہیں سمجھو سمجھو میری گالو نیاز حسین بڑے مار پتہ لے لوگو اگر میں آزان نہیں پڑھنی تُو سکال جی نماز بھی نہیں پڑھنی انجھ آسمان آل پاسے کیا کہ اس بھئی تُو تے میں ہکے دارد فقیرہ میری عزت دا خیال رکھیں تُو میں زہراد دارد تو ہو کے پہ آنا وقت گزردہ رہا جی وقت گزردہ رہا تُو سب بہتر انداز جانے دیو سو سو کے بدے جس و لتھاک گئے جلدی دنال جناب بلال دے کول آئے انجھے بس ذکر کھڑ گئے تمہیں کہ ایک لفظ جناب بلال دا اخدیمان جناب بلال ستے پہن اس پاسے آگے کہاں جی اٹھو آزان دےو جناب بلال آدھن نہیں تو سا آج نماز پڑھو دوسری پاسے وقت ان سامنے ہاتھ جوڑے دیں آدھن جی میں مہربانی کر سکتے آزان پڑھ تین زہراد آوستے لفظ زہرائے تیاری کرو اے ہائی رسول دا صحابی حسین دا صحابی کول کھڑے میں لفظ خطابت دا اکڑے جی سمجھا لیا تھا وہ دے آقا کیا میرا تو ہڈے نوکران دی فیرستچ نام کوئی نہیں حسین فرمایا کیوں نہیں تھوڑے جی پریشان ہو کہ دے آقا تو سا میرا ذکر نہیں کی تا کیا میں رنگ دا کالا حسین اس دے پاسے کہ دن پریشان نہ ہو جاکھے تیتن یوسف تو حسین بنا دے ہائے ہائے حسین فرمایا عباس جائے نا لوگانو جاکے خطبہ دے ایک لفظ آکھنے چا خطبہ دے اور ان لوگانو میرا مقام دست جناب عباس حکلم ہے بستے رکن عباس دے چہرے دے پاسے وے کیا دن غازی کیس ہوچ دا پہیں آقا آج تو آڈی شان دست نہیں ہے ایک ممبر یاد آگئے او بڑا منفرد ممبر ہے میں بھی چاندہ کوئی منفرد ممبر ہوئے حسین آدین تے پریشان کیوں ہیں آکھیں ہیں تا عرش لہا دے جی وقت اس علیاء پر صحابہ تے نگاہ کیتی حسین ابن علی فرمایا میرا اللہ گواہ رہا ہوئے جیسے صحابہ میں نصیب ہوئے ایسے کسے نبی انہوں بھی نہیں نصیب ہوئے